بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عذاب کا مستحق ہوگا اور برا عمل کرے گا تو عذاب کا مستحق ٹھہرے گا تو گوئے کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے لئے پیدا کیا ہے اور انسان دنیا کے اندر عمل کرتا ہے اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو عمل سے خالی ہو بھلے وہ اچھا عمل کرے بھلے وہ برا عمل کرے لیکن عمل ضرور کرتا ہے اچھا عمل کرے گا تو وہ عمل عبادت کہلاتا ہے اور برا عمل کرے گا تو وہ عمل معاصیت کہلاتا ہے تو گوئے کہ عبادت اور معاصیت یہ دو طرح کے پہلو زندگی کے لے کر یہ انسان چلتا ہے عبادت کرتا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ کام کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے برا عمل کرتا ہے تو معاصیت کرتا ہے تو معاصیت کے نتیجے میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بے چین کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے برکت اور راحت کو کھینج لیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے عذاب تیار کر رکھا ہے موسیقی 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 موسیقی